جہنڈ رانا صاحب اور جہنڈ جنرکرمی صاحب اور ہمارے صدانکر جی کو دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میں دوسری طرح سے اس کی آتن کرتا ہوں اور ہم جو آپ بتائیں جمین کے اوپر تو وہ ہے یہ 2019 کے بعد اور ہم 2024 میں 5 سال کے سمیں جو بھی آپ نے انڈیکیٹرز دکھایا everything is correct اس بیچ بہت سارے چیزیں ہوئیں ہمارے نیزن بارڈرز میں اور ہمارے جو پاکستان ہے اس کے ساتھ میں مگر آج جو چیزیں ہیں پوری turning off grid جو ہے وہ turn ہے اور ہم اس چیز کے اوپر نہیں لے سکتے کہ یہ چیز ہوا ہمیں اس کے قارن آج وہ بکلائے ہوا ہے وہ کر رہا ہے دیکھے آج تو یہ میں مانتا ہوں یہ بک فیلیا ملٹری فیلیر ہیں دیکھے فیلیر آف ڈیفنس دیکھے فیلیر آف ہمارے اکیابل ہم انڈلیجنس کی بات کریں دیکھے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور میری خیال سے سارے سامکشہیں کرتے ہوں کہ دو ہمارے جنرل صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کیا ہوگا تھوڑا میں اس کو اپنے اوپر بھی لیتا ہوں کہ ہمارے آقلن میں کوئی کمی نہیں ہے مگر جو فریڈم آف ایکشن ہے جو فریڈم کہتے ہیں نا ہم نے سب کو دے رکھا ہے اگر فریڈم آف ایکشن نہیں ہے دیکھے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی پانچ جوان مرے گئے تھے جنوری آرٹ کو بڈ نوٹ کے اوپر میں کوئی آدھا ہے میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا اس کے بعد ابھی اوپر میں ہی آئے ڈوڑا کے اوپر میں کاربائی ہیں ہم ان کا آقلن کری ہے سیفٹنگ ہو رہا ہی ہے کوئی ہم سینڈ بول ڈسکرشن تو کر نہیں رہے ہیں کہ ہم پورے ریویو سیچویشنز کریں آج کے دن میں ہیں ہم پیچھے کی بھی بات چھوڑ دیں پانچ جولائی اور آج ہم نے اپنے نو جوانوں کو کھویا ہے پورا لے دست یہ انپرسیڈنٹڈ ہے ہم چھپ نہیں سکتے ہم کہہ رہے تھے آج دن کہلے تھوڑے دن پہلے کہ ہم چلے جائیں گے پیو کے کے اندر کاربائی کریں گے یدی ہم کہیں گے باتوں سے اور ہم وہی دیفنسیب طریقے سے چلیں گے جو کی نبے کے دستک میں آپ جائیے وہ امبوش لگا رہے ہیں آپ کے اوپر اور یہی میں بھولیں ڈیڑھ سال سے یہ چل رہا ہے پنچ رجوری کے علاقے میں یہی تھا چیزیں سفٹ نہیں ہوئی ہیں وہاں بھی وہ انٹیکٹ ہے ریاسی کے جگہ انٹیکٹ ہے اور ہم ان چیزوں کو نہیں کر پا رہے ہیں جس میں کارنے دیکھیں یہ پولٹیکل یہ نہیں ہے چونکہ آپ کے اوپر جہاد ہے اور یہ کبھی رکے گا نہیں ہاں آپ اس کو جب رکے گا کب جب آپ دیکھیں یہ قربانیاں دینا کیول کام نہیں ہے جنرل صدر ملک سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کی شہادت انپرسیڈنٹڈ ہے پہلے کبھی نہیں ہوا ہم ڈیفنسیو موڈ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی آتنکی واردات بار بار ہوں گی ہم کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس کو روٹ آؤٹ کرنے کیا یا اس کو سولیشن کیا ہے سمپل سولیشن ہے اس میں کوئی بڑی بات جنرل صاحب لوگ سے پوچھیں ہمیں ایک کروس کرنے ہیں اور وہ نہیں دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم نے ایک ٹوکنیزم کر دیا اور اس کو کہا ہے سرجکل سٹرائک کر دیا یہ ٹوکنیزم نہیں ہوتا ہے کہیں ورلڈ میں نہیں ہے آپ یدی ہم گاندیوالی طریقے سے ان چیزوں کو لڑائی کریں گے کہ ہم نے وہاں کے گرنٹ کو سمع لیا یہ نہیں سنبلا ہے اور نہ کبھی سنبھلے گا ہم اور کیا ہے کہ آج ہم لوگ کہیں گے کہ ہم ہاں کوئی الیکشن کرانا ہے سپٹمبر میں تو ہم ہی چیزوں کو کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے دو جار اکیس میں ہم نے سیز فائر کر لیا کس کے کہنے پر باجوال صاحب نے تھوڑا سا بات کیا اور کچھ وہاں کے میڈل لسٹ کے دیش تھے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے کہہ دیا تو ہماری جو ایڈوانٹیج تھی ایمین پائرنگ اون ایلو سی اون آئی بی بھی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر دسمن 80 نبی آگیا کوئی یہ نا پورس بورڈر ہے آپ بتائیے نا میں تو کارگل وار میں جنرل کلکن صاحب بیٹھے ہیں ہم کارگل وار میں تو پاکستان کے اندر تھے پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے تھے انہوں نے اس لڑائی کے دور جنرل سنہا یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری دوہزار اکیس میں ہم نے جو سیز فائر کیا تو ہم نے اپنا ایک فرنٹ بند کر دیا اور بہت سمبھہ ہے چونکہ پاکستان میں چائنا کا اپنا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اگر سی پی سی کو آپ لے لیتے ہیں تو وہ پاکستان اکپڑ کشمیر سے لے کر کے اور کاراکورم ہوتے ہوئے شنجیانگ پروینس تک جاتا ہے اس نے لیپا ویلی سے بھی ٹنل بنا کر کے شنجیانگ پروینس میں ایک راستہ نکالیا یعنی کہ آلٹرنیٹ روٹ بھی ہے کاراکورم یعنی کہ شنجیانگ پروینس سے لے کر کے گوادر پورٹ تک سی پی سی کے علاوہ اب وہ سی پی سی کے علاوہ سی پی سی کے ذریعے چائنہ پاکستان اکپڑ کشمیر اور پاکستان میں گھس سکتا ہے اور پھر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کر کے ہندوستان میں ڈسربنسز پیدا کر سکتا ہے اور اس طرح کی کوششیں چائنہ کر رہا ہوگا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے چائنہ کی بھومی کا آپ کو کیا لگتی ہے جنرل سنہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی سفائر کر کے اپنے لیے ایک غلط فیصلہ کر لیا ان دونوں پر آپ کی رائے کیا رانہ صاحب اگر یہ سوال میرے لیے ہے میں کیا جواب دے سکتا ہوں جی جی آپ کے لیے دیکھیں سمیہ بہت کام ہے سب کچھ کور نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن نیچوڑ میں یہی کہنا چاہتا ہوں اتیاز کو آپ ڈسکاونٹ نہیں کر سکتے ہیں صحیح سمجھ کے لیے کوئی چیز ڈریلیونٹ نہیں ہے میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں جو میجر ٹرننگ پوائنٹ 21st سنچوری میں ہندوستان چائنہ اور ہندوستان پاکستان کی بیچ پہ ہوا ہے وہ ہے پانچ آگست 2019 وہ ٹرننگ پوائنٹ کے وجہ سے ابروگیشن آب آرٹکل 370 and 35 ویلپا آپ ایک ہی جھٹکے میں ایک پتھت سے ملٹیپل برڈز کو آپ نے مالا ہے چائنہ کارٹوگرافیگ وارفے کرتے رہتا ہے لیکن اس کو اتنا جبردست ایک جھٹکہ ملا وہ شاید وہ نائٹ میرز ہو رہے ہیں اس کو اس کے بعد ہی دیکھیں گے اس کا نیو بورڈر لوج اس کا 628 بورڈر ویلیجز اس کے بعد وہ نئے نئے قسم کی اس کا چائنیز کی ویپن آئیزیشن بورڈر بے شیفٹ کر رہا ہے انسیٹیوائز کر رہا لیکن ساتھ ہی کتنے لوگوں کو پتا ہے وہ کہاں پہ چرچہ ہو رہا ہے کہ آج کے دن میں لائن آف کنٹرول ایلو سی کے بات کر رہا ہوں ایلے سی نہیں لائن آف کنٹرول جو ساتھ چھو چالیس کلومیٹر کا بورڈر ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں گیارہ ہزار سے زیادہ پی ایلے ٹروپس پاکستانی ورڈی پین کے موجود ہیں کون سا میڈیا چرچہ کر رہا ہے بتائیے جو پی ایس ڈی سٹوڈنٹ ہوگا یہ بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر کے آس پاس کا جو ایلو سی ہے اس کے اس طرف گیارہ ہزار پیلے کے جوانے آپ ایلاؤ کریے میرے کو دو تین پوائنٹ آنوں میں بتا رہا ہے آپ کوئی بھی فوج میں پورا بشو میں کون سا فوج ایسا ہے دو دیش کے بیچ میں ایک ایم ایس برانچ ہوتا ہے ملٹری سیکریٹری جو آڈینس ہے اور میڈیا کو معلوم ہے اس کے بارے میں میں بھی ایک فوجی ہوں جنرل صاحب لوگ بہت سینئر ہیں وہ میرے ساتھ سیمت ہوں گے اس قسم کی آپ نے سنا ہے کبھی پاکستانی آفیسرز آر دیر ان دیر ویسٹن تھییٹر کمان دیر پوشٹڈ دو دو سال کی تینیور میں جا رہے ہیں ان کے جی سی ہو جو اور جا رہے ہیں اسی طرح چائنیز آفیسرز آرہ پاکستانی بولتے ہیں پیرا ملیٹری فورس پیرا ملیٹری فورس دکھاوا کے لیے سنائی کے لیے ہے یہ وہی ریگولر فورسز ہیں جو ان کو ریٹائر کر کے پولیس فورس میں ڈالا جاتا ہے یہ سارے کے سارے ابھی سی ایم سی کے نیچے آنے لگا ہے جن جی پنگ کے نیچے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بہت سمئے کام ہے پانچ آفیس دو ہزار اونیس کے بار یہ جو چیزیں ہویا ہیں اور ساتھ ہی دیکھئے ایک روڑ کو ایک سیویلین روڑ کی طرح دکھتا ہے اگر ملیٹری سائنس اپلائی کریں گے دو ہزار اونیس اوکٹوبر اور ڈیسمبر کی بیچ میں ایک روڑ کا نام میں لے رہا ہوں آپ سنیے گا اگر گراؤنڈ میں گیا ہے آپ سمجھ پائیں گے ایک دربک سے لے کے شوک ندی ہوتے ہوئے یہ ڈی بیو تک دو ساتھ چھپن کلومیٹر لمبی روڑ ہے یہ ہم جب ینگ آفیسز ہوا کرتے تھے جب کاروں سے سٹارٹ کر کے چانگلہ پار کر کے ایکیس دن لگتا تھا ایک لیمیٹیزیشن سمیت اور آج کے دن میں دربک سے لائٹ بہیکل میں بیٹھتے ہیں آپ چھے گھنٹے میں جا کے دربک پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ آپ کا ایل جی ہے سترہ ہزار پھوٹ پہ وہاں پہ گلوم آسٹر لائنڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کے ٹینکز پہنچ چکے ہیں بی ایل پی میں خود ہی جیو سی رہا ہوں میرے ٹائم پہ نہیں تھا جنرل کلکنجی ساہب وہاں پہ چیف آف سٹاو رہے ہیں ہی ایج بین آن گراؤن یہ چیزیں نہیں تھے راستہ نہیں بنا تھا یہ روڑ کی وجہ سے آج کے دل اور دماغ چائنہ کا سوچ بچار کے اندر دو چیزیں پرواب ہو رہے ہیں زیادہ ہو سکتا ہے لیکن مین ایشو کیا ہے مین ایشو یہ ہے کہ روڑ کیا بنابٹ ایسا ہے دیکھنے میں لگتا ہے میک کے اوپر آپ دیکھیں گے جیسے کی اس کا جن جیان پروبینس جن جیان پروبینس میں کرٹیکالیٹی ہے ویگور مسلم اس کو ایسا لگتا ہے کہ جی ٹو آن نائن جو ویسٹن ہائیوے ہے پلاس یہ جو ویگور مسلم کی طرح پوائنٹ کر رہا ہے پلاس یہ سکارٹو گلگیٹ جائیڈولا اینڈ کاشگر نیچے ایک روڑ ایک ہردوبلا سے ایک روس کر کے آپ جائیں گے پٹہ پٹ سے لے کے جاتا چالوں کا پوش کی طرح اس کا بھی ڈائریکشن یہ روڑ بنا ہے اسی تقریباً ملتا جلتا دو سال آگے پیچھے اور روڑ کا ڈائریکشن ایسا ہے جہاں پہ چالوں کا پوش تک روڑ جاتا ہے وہاں سے قریب کچھ چیزیں ہیں آج تینوں ہمارے جو مہمان ہیں یہ آم فورس کے سیزنڈ آفسس رہے ہیں اور ان کو سٹرائٹگی پتا ہے ایک بڑی بات جنرلکل کرنی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کمانڈ جو چائنہ کا ہے پاکستان کے فوجی ویسٹرن کمانڈ میں جاتے ہیں ویسٹرن کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ لہ لد داگ سے لگتا ہوا جو چین کا علاقہ ہے ویسٹرن کمانڈ کے دردارے میں آتا ہے اور چائنہ کے جوان اور آفسس جو ہوتے ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور یہ ستیاں ہندوستان کو سمجھنے ہوں گے اس کے مطابق اپنی فوجی تیاریاں کرنی ہوگی وہ پورا علاقہ میں اس کے پہلے کی سوال کروں وہ پورا علاقہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پورا علاقہ جو ہے وہ کیا ہے پھر راجیوی میرے سہیوگی ہیں اور جنرل صدھاکر میں آپ کے ساتھ پاس آنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے قبضے والا کچھمیر ہے لگ بلک اٹھہتر ہزار سکوار کلومیٹر کا وہ دائرہ ہے اور اس نے پانچ ہزار سکوار کلومیٹر جو لال پٹی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نے چین کو دی تو اٹھتر ہزار وہ پانچ ہزار لگ بلک سکوار کلومیٹر کے دائرہ یہ لال پٹی کی اور اس کے بعد اکسائی چن وہ اکسائی چن جو علاقہ ہے وہ چین نے ہندوستان کا علاقہ قبضہ کیا لگ بہت 38000 سکوار کلومیٹر کا ہے تو 38000 سکوار کلومیٹر جو ہے وہ چین کے پاس ہے 78000 سکوار کلومیٹر کا پورا علاقہ جو ہے پاکستان پر کشمیر کا ہے اور اسی سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ چائنہ جہاں لکھا ہوا ہے شنجانگ پروبینس چائنہ کا اور وہاں سے چائنہ پاکستان ایکارنمی کریڈور وہ چلتا ہے اور پیوکر سے ہوتے ہوئے اور گوادر پورٹ تک جاتا ہے لگ بہت 3300 کلومیٹر کا یہ دائرہ ہے اور یہ روٹ اس لیے پاکستانہ نے تیار کیا ہے کیونکہ وہ گوادر پورٹ پر آ کر کے سینٹرل ایش آر اس یورپ میں اپنا کاروبار کرتے کے لیکن اس کے پیچھے ایک الگ طرح کے سٹارٹجی بھی ہے ہندوستان کو ڈسٹلائبز کرنے کے اور ہندوستان کے سرکار لگاتار سی پی سی کے اوپر اپنا سوال اٹھاتی رہی ہے اس کے بگل میں ایک لیپا ویلی ہے پاکستان کبزل کشمیر میں لیپا ویلی سے اس نے کاراکورم ایکسپریسٹر سے لے کر کے اور شنجیانگ تک ایک الگ روٹ اس نے بنایا ہے تو دو روٹ چائنہ نے پاکستان کی طرف بنایا ہے اور یہ جو علاقہ لگتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ جو چائنہ لکھا ہوا ہے یہ شنجیانگ پروینس کا ہے یہ سب وہ سٹن کمانڈ کے تحت آتا ہے اور جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو فوسس ہیں وہ جاتے ہیں رویسٹن کمانڈ اور وہاں سے چائنیز فوسس جمان آتے ہیں پاکستان میں یہ جو ستیاں ہیں اس لئے آشنگ کا اس بات کی ہے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو LOC ہے LOC کے اس پار PLA یعنی کہ چائنیز فوس گیارہ ہزار کے آس پاس کھڑی ہے یہ جنرل کلکرنی کہہ رہے ہیں جنرل صدھاکر میں آپ کے پاس آؤں پہلے میں اپنے سہیوگی راجیو کے پاس چلنا چاہتا ہوں راجیو کے پاس ایک ریسرچ ہے جو آرمی کے کئی سارے افسران سے بات کر کے انہوں نے لیا ہے اور آپ کی بات کو کہیں نہ کہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں جنرل کلکرنی کی بات کو راجیو آپ بتائیں پھر اس کے بعد میں چلتا ہوں جنرل صدھاکر کے پاس اتنے سینئر لوگ ہمارے ساتھ پینل میں جڑے ہوئے ہیں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں جو کچھ بھی میں نے باتیں کی اپنے سورسز اور پختہ آرمی کے انوبہ رکھنے والے لوگوں سے بات چیت کرنے کی باتیں دراصل جمہو کے جس ریجن کی بات کر رہے ہیں جمہو کے جس ریجن میں اب اتنے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں ریاسی کی بات کریں پنچ کی بات کریں کٹھوا کی بات کریں یہ سارے جو اٹیک ہو رہے ہیں اب تک بائی ڈیفورٹ یہاں کی جو پاپلیشن تھی ایک تو میجورٹی ہندو تھی جو پاکستان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہے ایک فیکٹر یہ جس لئے پاکستان کچھ کر نہیں پا رہا تھا اور دوسرا یہاں پر آرمی کی دو سپیشل یونٹ ہوا کرتی تھی جن کا نام یونی فارم فورس اور رومیو فورس ہوتا تھا گلوان ہم سبھی کو یاد ہے گلوان کے بعد بھارت نے ان یونٹ کو وہاں پر بھیجا اور اس کے بعد چائنہ کی ناک میں دم اصل ہونا تب شروع ہوا بڑے افسرز ہمارے ساتھ یہاں پر شامل ہیں وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور میں سادر اس کو سویکار بھی کروں گا لیکن چائنہ اس حد تک پریشان ہو گیا وہاں پر کہ چائنہ کو کسی بھی حالت میں کچھ بھی کر کے ان دونوں یونٹ کو یہاں سے نکالنے کی آن پڑی ہے اور اسی لئے جمہو کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے جس بات کا اشارہ صدا کر جی کر رہے تھے ابھی وہی چیز دراصل حقیقت ہے ہماری سینہ اس وقت اپنے سامنے ایلو سی میں پاکستان کی سینہ سے یا رینجر سے سیدھا مقابلہ نہیں کر رہی ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی پی ایلے بیٹھی ہوئی ہے اور پی ایلے شکھنڈی کے طریقے سے پاکستان کی آرمی کے پیچھے سے وہ کام کروا رہی ہے تب ہی پاکستان کے چائنہ کے ویپن مل رہے ہیں چائنہ کے ایکپیپنٹ مل رہے ہیں یہ پاکستان نہیں دے رہا وہ خود مرا ہوا ہے کیونکہ اس کا ویسٹرن سیکٹر ڈورنڈ لائن پر وہ پریشان ہے ٹی ٹی پی سے تحریک تالیبان پاکستان سے اور افغانستان سے وہ وہیں نہیں ڈیل کر پا رہا یہاں کس طریقے سے کرے گا تو لہٰذا یہ کام چائنہ کی پی ایلے یہاں پر کر رہی ہے اصل درد دینے کے لیے اور رانے سر ایک چیز آپ کو اور بتا دوں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار چائنہ اس بات پر اعتراض کر رہا تھا کہ اس کے کام کاج کرنے والے انجینئرز کو جو سی پی ای سی کاشگر سے شروع ہو کر گوادر تک جاتا ہے یہاں پر نشانہ بنا رہی ہے بی ایلے یعنی بلوچ لیبریشن آرمی اور وہ نورمل چلتا تھا لیکن اس بار چائنہ کے ودیش منترالے نے تیکھی یا پتی ظاہر کی اور پاکستان سے کہا کچھ کرو دراصل اس کے پیچھے کا فیکٹ یہ ہے اصلیت یہ ہے کہ یہ پی ایلے کے ریگولرز ہیں جو کہ اس بار بی ایلے کا نشانہ وہاں بنے ہیں یا بی ایلے کا نشانہ بننا شروع ہو گئے ہیں اس لیے چائنہ کو اور مرچی لگی ہے کیونکہ اس بار اس کے چھپے ہوئے ریگولر یا پی ایلے کے لوگ جو کہ اوپر سے کراکورم پاس کے ذریعے سی پی سی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں ایلو سی کے حصے میں آ رہے ہیں ان کو بی ایلے نے نشانہ بنا دیا ہے اور اس کے بعد چائنہ کا پاگل ہونا سوابھاوک ہے اور تب ہی ان کی فورن منسٹری سپوکس پرسن پاکستان کو بیش کر رہے ہیں پاکستان کے پرائیم نیسٹر وہاں اگر جا رہے ہیں کہ ایول پیسہ لینے نہیں جا رہے اس بات کا وہاں پر اشورنس دینے جا رہے ہیں کہ چائنہ کے ریگولرز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کھیل یہاں پر یہ ہو رہا ہے لیکن اس کے بارے میں بات زیادہ نہیں ہو رہی رانا جی یہ راجیو کے دو بڑے سوال ہیں بلوچ لیبریشن آرمی جو گوادر پورٹ ہے پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آتا ہے اور سی پی اسی پورا کا پر روٹ ہے اس پر چینی فوسس کو نقصان بیلے کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ پاکستان آپ ہماری مدد کیجئے ہمارے لوگوں کی سرکشہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم خود بخود کر لیں گے لیکن اسی بہانے پیلے جو ہے وہ اب آ گیا ہے ایلو سی کے اس پار اور جنرل کلکرنی یہی کہتے ہیں جنرل صدھا کر یہ راجیو نے بھی کہا اور جنرل کلکرنی نے بھی میاں رکھی ہے اس بات سے اب کتنا سہمیت ہیں کہ اب چائنہ جو ہے وہ زیادہ آکٹیو ہے اگر یہ سوال میرے طرف ہے رانا جی میں صرف اتنا کہوں گا نمبر ایک بہت سارے ڈیفنس انیلیس اور جو سٹوڈنٹس ہیں میڈیا میں آتے رہتے ہیں کافی جگہ وہ ٹائم ٹو ٹائم یہ بیان دیتے جا رہے ہیں سپ ایک نا کی برابر ہو گیا